جانا ہے تمہاں کو ایک مکان میں جانا ہے میں کو ایک مکان میں جانا ہے اگر آپ اچھے کام کرے تو خراب کام کرے تو اس کو کھاں جانا ہے جوزب میں اب جوزب کی گہرائی کتنی ہے کتیوں کی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ترقیب حدیث ہے اس کے اندر حضور پاغ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک پتھر دوزہ کے اوپر کس سے چھوڑا جائے یعنی اوپر دروازہ کھلا آم رہا ہم کہ اگر پتھر چھوڑے چھوڑا جائے تو اس کے تیم میں ستر سال کے بعد پہنچے گی آنے نیچے ستر سال کے بعد اتنا بڑا دوزہ ستر سال ہماری عمر ختم عمر ختم بولے تو عمر ختم ہوگے چھوڑے پتھر جا کے لگ رہا تو اتنا بڑا ہمارا دوزہ نہیں تو ایک دن ہمارا کیا رہتا چوبیس نیٹے گا تو ستر سال سوچو کتنے ہوگے اتنا گہرہ ہے دوزہ اب دوزہ کی دیوار کتی ہے گہرہ ہی تو ہوگی سرکار دوارے ملیہ السلام ہر چیز کے اوپر بتائیں تو جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزہ کی چار دیوارے کتی دیوارے بشام ہر دیوار کی موٹائے چالیس سال کے سفر چالیس سال کے سفر کھیوں گی چالیس سال میں بھی چلز سال میں لوگان دیں جائے رہے جالیس سال کی صافر میں ہوں گی خراص دیوار خوران میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی اپنے بڑھ خاص بندے سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خید کر دیا خیامت کے خریب وہ لکھ لینے تو وہ لوگ کے پاس ایک لوہے کی دیوار اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ لوگ کیا کرتے ہیں دیوار کو ختم کرنے کے لیے اپنی دبانیں جو یہ دبان سے چاٹتے ہیں دا لوگا J夏 کل کریں ہی exhausting آخرت کے لیے اس میں سے ایک بندہ پیدا ہوگا جو آخرت سے خریب یعنی آخرت سے خریب ایک بندہ دنیا میں اptic پیدا ہوگا کے نئے انہیں کہیں گا کہ میں دیوان چاہتے جاتے سب دنے تھک جائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو کل دوبارہ اس کو ختم کریں گے بول کے جیسا ہی بولنا انشاءاللہ کا لفظ دیوان میں ہی تھم جائے گا اس سے پہلے کوئی نہیں بولے گا جب تک انشاءاللہ بولیں گا اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم اس کو کھائیں گے انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم اس کو کل ختم کریں گے جیسا ہی بولیں گے تو اس کے دوسرے دنے وہ لوگ دیوار کو کھاڑتے ہیں اور وہ لوگ کیا کریں گے انسانوں کے جو سامان رہے کے کھانے کے راشن پورا ختم ہو پورا پورا پھر ایک الگ الگ دنیا ہے بتانے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کیا کیا ایک ایسے بھی دیوار بنایا جو دیوار ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ بولنے پر ہی ختم ہوتی تو زودخ کی تو چکتی ہے چاریس سال ایسی بڑی دیوار ہے تو ہم کیسا ختم کرتا ہوں گے دوزخ میں کیا دوزخ میں رہے گا پھر فرمائے گا دوزخ کے دروازے کیا ہوں گے کتے دروازے دوزخ کے یہ ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے گا ایک دروازہ اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے گا آپ تلوار کون اٹھائیں گا آج دیکھ رہے ہیں پیلیوں پر چینل پر کیا دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی کمار کے لیے پروپرٹی کے لیے بھائی بہنوں کمار دے رہا تو امت میں امت میں مارے کافر کی اٹھائیں گے تو انہیں بھی عذاب ہے مومن بھی اٹھائیں گا تو انہیں بھی عذاب دے گا یعنی وہ جو گویا کے جو قتل کرے گا انہیں بھی کیا ہے ایک دروازہ ان کے لئے رکھا گیا کہ وہ دروازے سے خاتل داخل ہوگا ختل کرنے والا داخل ہوگا پھر ہمارے دوزہ کی لگام کیا ہے اب اب تیہ دیکھئے تیہ دیکھئے ہیں ستتر سال موٹا پاک کتنا ہے چالیس سال دروازے کتنا ہے اس میں سے ایک دروازہ کس کا ہے کافر ختل کریں گا کس کی امت امت کیا ہے مسلمانوں کے اوپر جو تلوار نکالے گا اس کے لئے وہ دروازہ ہے اور فرمایا جناب نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن دوزخی کو گھسیٹ کر لائے جائے گا اس کے ستر ہزار لگاموں گے ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے کھیچے گے تو سوچو کہ ایک خیامت کے دن دوزخی کو گھسیٹ کر لے کے جائے گا وہ لوگ ایسا ہاتھوں سے نہیں لے کے جائے گا گھسیٹ کر لے کے جائے گا کیسے تو اس کی بھی لگام ہو گئے بعض جنروں سے کہاں کہ ایک ایسی چیز ہوگی جس پہ اس کو پھیل دیا جائے گا تو اس سے گھسیٹ آ جائے گا اب کسی کو کیا کرے گولے میں اپڈوری دال کے جیسا کہ دیکھتے ہیں ہم دالے کے گھسیٹ ہے تو کیا سا ہوتا جسم کے گزہ پرزہ لگا جسم چھلے جاتا کپڑے پھڑی جاتے اس کے ہوتا نہیں ہوتا اس کو گھیجتے گھیجتے لگ جائیں کون فرشتے گھیجنگے مگر وہ لوگ ہاتھ نہیں لگائیں کس کو دوزخی مزمات نہیں لیا دور سے جو چیز ہو گئے اس کے کتے لگام ہوگے فرمائے سکتر ہزار لگام ہوگی ہر ایک لگام کو سکتر ہزار فرشتے گھیجنگے جو سکتر ہزار لگام ہوگے تو کیسا برا کھیجنگے اللہ حکر نہیں یہ خالی ہمارا کان کھیچے ہو لے تو چیخ مارتے سکول میں ہم نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں بلتے اگر ہمارا ہاتھ پکڑ کے سامنے نہیں کرتا وہ باپ سے نہیں کرتا مور رہے تو نہیں کرتا نہیں خالی ایک ہاتھ کا یہ اثر ہے ایک بہری بڑی تو آنکھوں میں سے موتیاں ٹپکتے رہتے ہیں اس کے عادتے ہیں نہیں کرتے ہیں مگر وہ خیامت کے دن کیا ہوگا ستر ہزار فرشتے ہمارے کھیجنگے چیز کیا ساتھ ڈھگل نہیں ہے تو آپ ڈھگل دیئے تو بولو کون سے پہ میں جا کے کھڑتے کیا پھر ستر ہزار کا اندر ستر ہزار سال کا مصافت ہے یعنی راستہ ہے ستر ہزار سال کا کام پر جا کے کھڑیں گے پھر معلوم ہوں گا نہیں ہوں گا پھر کیا پھر میں لگام تو ہو گیا کتی لگام میں کتے فرشتے کچیں گے ستر ہزار فرشتے کچیں گے سمجھے ہیں اب دوزخ کی آگ کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ ایک ہزار برس دھونکی گئی تو سرخ ہوئی دوسرے ہزار برس دھونکی گئی تو سفید ہو گئی تیسرے ہزار برس دھونکی گئی تو سیاہ ہو گئی اب اس حالت میں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے سکسٹین نائن درجے زیادہ تیز ہے یعنی ستر کے خریب ہوئی ہیں ستی زیادہ تیز ہے تو ایک ہزار ہمارے پاس دنیا میں آیا تو ہم اس کے رنگین کو ریکھتے کبھی لال نکلتا لال میں بلو نکلتا بلو میں کیا نکلتا کبھی وائل نکلتا کبھی اورنس نکلتا مکس اپ کلر ہے تو ایک ہزار ہے تو اب کبھی تین ہزار برس تک جلایا پہلے برس جلایا گیا انہیں لال ہوئی دوسرے برس جلایا گیا سپید ہوئی تیسرے برس یعنی تھی ابھی سو ہزار برس جلایا گیا تو کونسی کلر کیوں گے وہ کالے اب کالے برس کالی آنکھ رکھنا کیوں ہے مقصد اللہ کا کالا آنکھ کیوں اس سے اپنے کپڑوں کو اندر کے چیزیں سب چھپا کیوں کہ دوسرا دیکھے نہیں اور وہ گناہ میں آئے نہیں ہے نا اسی طرح برخہ پینے بعد ہماری چیزیں ہمارے پاس رہتے ہیں اب کوئی برخہ نہیں پینے اور اس کے بعد کیا ہوگا سونے کی چین لگی کہا تھا روڈ پہ چور ملا آمے لے تو سلام والے میں سلام کر کے چلے جاتا ایسے کئی ویڈیوز آئے اس سے چین پینے کے بعد کیا ہوا انہیں گلے سے کھیچ کر سکتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے کو کیا کیا کہ ایک صحیح شریعت کے زندگی بھی ہمارے اچھا لباس پین کر برخہ پین کر جائیں گے ہم گھوڑ بھی پین کر رہے تو ہمارے پر دیکھا اس کو دیکھیں گا رہے تو انہیں چوری وری ہا گیا ہے نا صحیح ہے نا تو اسی طرح سے کیا ہے کیا فرمایا گیا زوزخ میں بھی چھپایا گیا جہنمم کی کو چھپا دیا گیا انہیں کیا گناہ کر رہا تو آپ کو نہیں معلوم انہیں کیا گناہ کر رہا تو زوزخ یا جوزخ ہوں سے چھپے رہ گے ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے دیکھ لئے تو پریشانی اللہ انہیں ایسا ہے انہیں ایسا ہے اس کے پول پر جاتے ہیں ہیں نا بس آوازہ سنے آئے ہیں انہیں ایسا کہا تھا تو زوزخ کی آنکھ کونسی آگئیں کالی ہے لال ہے ویٹنگا کالی آگئی سمجھنا تو دنیا کی آگ ایک حصہ ہے جوزخ کتنے حصہ 29 حصہ جوزخ کی آگ ہے تو وہ آگ میں کیا ہوگیا کالی ہوگی اور بہت زیادہ کیا ہوگی وہ آگ دیز ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جسے تم جلایا کرتے ہو جوزخ کی آگ سے ستراوہ درجہ کم ہے ستاوہ درجہ کم ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جلانے کے لئے تو یہی کافی ہے کیا فرمایا صحابہ سنتے جلانے کے لئے تو یہی کافی ہے اب وہ آگ میں دالے گے تو کیا ہوگا ہمارے پر جنے ہوگا نہیں اب جلانے کے لئے کوئی کیا گیا گاز کے دل دال گیا یہ تو ایک ہی حصہ ہے نا جل جاتا ہوں جلتا نہیں جلتا یہ آن جلاری تو جہنم کی آگ پیشہ آنے ہم گردتے جل لیں گے پھر اللہ تعالی زندہ کرے پھر مارتے پھر جلالیا جائے پھر اللہ تعالی زندہ کرے گا وہ خادر مطلق ہے تو ہمارا ٹکانہ ماہ ہے کیوں کہ دنیا میں ہم اس کی عبادت نہیں کرے تو ہمیں اللہ تعالی صدا ہو جائے زندہ کرتے جائیں گا مارتے ہیں زندہ کرتے جائیں گا سزا دی جائیں گے کب تک ہوں گی اگر مومن ہے تو جب تک اس کی صدا پوری نہ ہو اگر کافر ہے اگر وہ شرک کرنے والا مشک ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی ایسی ہے سا ماندین تو یاد رہے گا